سابق آرمی چین جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیک کا نام کسی تعارف کا مطاعج نہیں ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک تنگ ٹینک فرنس فاؤنڈیشن بنایا اپنی سیاسی جماعت عوامی قیادت پارٹی بھی بنائی جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیک اہم موضوعات پر لکھتے بھی رہتے ہیں آج 25 جولائی کو انہوں نے ایران اور چین کے موجودہ اہم معاہدے پر لکھا ہے ان کے مضمون کا عنوان ہے ایران اور چین تظویراتی شراکت کا معاہدہ جنرل مرزا اسلم بیک اس مضمون میں لکھتے ہیں در حقیقت یہ معاہدہ ایک زوردار دھماکہ ہے جس کے سبب کرشماتی حقائق وجود میں آئے ہیں اسی طرح آج سے تقریباً 45 سال پہلے وزیراعظم ظلفکار علی بٹو نے درہ خنجرار کے راستے شہرہ کراکرم کھول کر چین کے ساتھ تظویراتی روابط قائم کیے تھے جس کی بدولہ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تظویراتی محور کی بنیاد پڑی تھی جو اب پاکستان چین اقتصادی رہداری کی صورت اختیار کر چکی ہے جسے بی آر آئی بیلٹ اینڈ ڈوٹ انیشیٹیو کے نام سے پہچانا جاتا ہے ایران جو گزشتہ چالیس سالوں تک امریکہ کی جابرانہ اقتصادی پابندیوں اور بندشوں کا شکار تھا اس نے ان زنجیروں کو توڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چین کے بی آر آئی منصوبے کو خوش آمدید کہا ہے جس نے خطے کے تظویراتی نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے اس محایدے کے مسعودے میں اہداف ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں ایشیا کی دو عظیم اور قدیم ترین تہذیبیں جو تجارتی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور سلامتی کے رشتوں میں بندی ہیں اب متعدد باہمی اور کسیر الجہتی مفادات کے حوالوں سے ایک دوسرے کے تظویراتی شراکت دار بند جائیں گے محایدے میں ایک سو کے لگ بگ ایسے منصوبے شامل ہیں جن میں چین سمایہ کاری کرے گا جبکہ ایران آئندہ پچیس سالوں تک چین کو ریائیتی قیمتوں پر تیل فراہم کرے گا چین کی طرف سے چار سو بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے اب ایران کے لیے چینی کرنسی میں تجارت کے متعدد مواقع حاصل ہوں گے تظویراتی دفاعی شراکت داری ایرانی افواج کی پیشہ برانہ صلاحیتوں کو ترقی دینے کا سبب بنے گی جیسے کہ انیس سو اسی نوے کے عرصے میں پاکستان نے حاصل کی تھی اس وقت ایران کے لیے سب سے اہم حدف اسرائیل کے ایف تھرٹی فائیف سوزائی تیاروں کے خطرے کو شکھنس دینا ہے اطلاعات کے مطابق حالی میں ان تیاروں نے کئی تنصیبات اور نانٹاز میں واقعی ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے محایدہ یہ بھی کہتا ہے کہ مشترکہ فوجی تربیتی مشکوں تحقیقی کاوشوں اسلحہ کی ترقی اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے ذریعے فوجی تعاون کو فروغ دیا جائے گا یعنی تعاون کی حدے آسمان تک ہیں ایران میں بنیادی ڈھانچے انفرسٹریکچر کی بہتری کے لیے چین ایک سو بیس بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جس کی شروعات ایران کے شہر تہران سے چین کے صوبے سنکیان کے شہر اور ارمچی کو ملانے والی دو ہزار تین سو کلومیٹر طویل شہرہ کو ترقی دینے سے ہوگی جسے پہلی ہی پاکستان چین اقتصادی رہداری کے منظوبے کے تحت بننے والی ارمچی تا گوادر شہرہ سے ملایا جا چکا ہے جب اس شہرہ کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو اس سے وستی ایشیا کے ساتھ روابط ممکن ہوں گے اور اس سے آگے ترکی کے راستے یورپ تک پہنچنا آسان ہوگا اور امکان ہے کہ بہت جلد یوریشیا بھی اس شیاسی اور اقتصادی اطاعت کا حصہ بن جائے گا منصوبے میں چاہ بہار سے زہدان تک چھے سو اٹھائیس کلومیٹر طویل شہرہ بنانے کا بھی ذکر ہے جسے اغوانستان کے شہر زرنج تک وست دی جائے سکے گی تہران سے مرشد کو ملانے والی 900 کلومیٹر ریلوے لائن کو ترقی دینا اور الیکٹرونک سسٹم سے ریس کرنا بھی ترجیحات میں شامل ہے اس کے علاوہ تہران سے کم اور اسفہان تک تیز رفتار ریولے کو مکمل کرنے کا ایک اور منصوبہ بھی ہے جسے شمال مغربی شہر تبریز تک وسیع کر دیا جائے گا کیونکہ یہ علاقہ تیل، گیس اور اس سے متعلق دیگر مہادنیات کا مرکز ہے تبریز سے انکرہ تک گیس پائپ لائن منصوبہ پہلے ہی موجود ہے تیل کی مصنوعات کی سنت دو سو اسی بلین امریکی ڈالر کا بڑا حصہ ایران میں تیل اور گیس کی سنت کو ترقی دینے پر صرف کیا جائے گا جسے امریکی پابندیوں کے وجہ سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے مواصلاتی رابطے اور سائبر سپیس مہایدے کے مصودے میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ ایران کے مواصلاتی نظام کو ترقی دینے کیلئے چین فائف جی کا ڈھانچہ بھی تعمیر کرے گا اس طرح چین کی معروف کمپنی ہواوے ایرانی مارکیر میں داخل ہو جائے گی اس کمپنی پر امریکہ کے جانب سے آئیت پابندیوں کے وجہ سے برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت دنیا کے کئی ممالک نے اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی ہے چین اپنے بیو ڈیو نظام کی بدولت ایران کے سائبر نظام سے متعلق افراد کو تربیت فراہم کرے گا جس سے ایران کے لئے چین کی طرح اپنے اردگرد عظیم آتشی دیوار قائم کرنا آسان ہو جائے گا تظوراتی اہمیت کے حامل منصوبے مثلا جبوتی بیس، گوادر پورٹ، خلیج فارس اور میواکے، کشم کا جزیرہ، آبادان کے نزید ماکو کا آزاد تجارتی علاقہ، گوادر اور چاہ بہار کی بندر گاہیں، چاہ بہار سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر بندر جسد اور وہاں کے آزاد تجارتی علاقے کی سہولتیں چین کو حاصل ہوں گی جو مغربی دنیا اور امریکی اقتصادی مفادات کے لئے برائے راست چیلنج ہوں گے ان بدلتے ہوئے تظوراتی محول کے پسے پردہ کرشماتی حقیقت کی تشریح بھی واضح ہوگی اور نئے عالمی نظام کے خدوخال بھی نمائی ہوں گے جیسا کہ یہ دانشمندانہ تحقیق بتاتی ہے ایران کی گردن پر سے امریکہ کا گھٹنا ہٹ چکا ہے عالمی سوچ اور طاقت کے توازن میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں بلند ترین تعلیمی شرعہ رکھنے کے باوجود امریکہ تعلیم اور عام فہم کے اوصاف سے آری نظر آتا ہے چین، پاکستان، اغانستان، ایران اور وسطی ایشیا پر مشتمل ایک نیا تظوراتی اقتصادی نظام قائم ہونے جا رہا ہے جو روس کے لئے بڑا اہم ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تاکہ اس کے لئے بحر عرب کے گرم پانیوں تک پہنچنا آسان ہو جائے یہ تمام صورتحال پاکستانی کے لئے حوصلہ حفظہ ہے امریکہ اور بھارت کو انقریب اغانستان میں شرمناک حضیمت کا سٹھانا پڑے گی کیونکہ اب اغانستان کا اسلامی عمارت بننا ایک حقیقت ہے جو امریکہ کو سخت ناپسند ہے انیس سو انانوے سے لے کر اب تک امریکہ اغانستان و اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں رکاوکے ڈالتا رہا ہے اور حال ہی میں جب اغانستان سے نکلنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے تو امریکہ اغانستان میں اسلامی عمارت کی قیام کو قبول نہیں کرتا جیسے الفاظ بارہا مرتبہ دھورائے گئے اس معاہدے پر کسی امریکی حکومت کے نمائندے کے دستخط بھی نہیں ہے اس قسم کے جابرانہ رویے سے امریکہ کے ناکس سفارتی سوچ کا اظہار ہوتا ہے جو ایک عظیم طاقت کے شاہ آنے شان نہیں ہے اغانستان میں رنمہ ہونے والے واقعہ سے کشمیر میں جاری تحریک کے ازادی میں نیا ولولا پیدا ہوگا جیسے کہ انیس سو نوے میں روسی انخلاء کے بعد اغانستان میں پیدا ہوا تھا اور یہ تحریک جہادی تحریک میں بدل جائے گی جس سے بھارت کے سامنے صرف دو راستے ہوں گے وہ یا تو کشمیر سے نکل جائے یا پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دے ان حالات میں پاکستان کے لئے سنہری مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی مثلا پاکستان کو چاہیے کہ بدلتے ہوئے حالات کو موقع غنیمت سمجھے اور ایران اور اغانستان کے ساتھ ہر سطح پر اپنے روابط کو مستحکم کرے ایران تا پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ سڑک اور ریلوے لائن کے ندابتے کو قائم کرے کوئٹا سے زاہدان ریلوے کے نظام کو بہتر بنائے کوئٹا اور پشاور سے اندولو نے اغانستان سڑک اور ریلوین لائن کو توسیح دے امریکہ اور اس کے ایشیا پیسیفک کے اتحادی پاکستان کے تظوراتی مفادات کی راہ میں رکاوٹر ڈالنے کی کوشش کریں گے جس کے صدباب کے لئے حکمت عملی مرتب کرنا ضروری ہے ایران اور چین کے مابین ہونے والے اس مہائدے نے ایک سیاسی و تظوراتی طفان کھڑا کر دیا ہے جو نئے عالمی نظام کے خد و خال واضح کرتا ہے اور اقتصادی و معاشرتی ترقی کے لئے باہمی اعتماد کی اہمیت بھی اجاگر کرتا ہے چین مالی نظام کے قیام کے حوالے سے امریکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے یہ امریکہ اور اس کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی تظوراتی شکست ہے جو اچھائی کو برائی پر فوقیت دلائے گی متحارب طاقتوں کے درمیان تصادم کی منطق بڑی واضح ہے چین دنیا کا واحد ملک ہے جس نے حالیہ دہائیوں میں تصادم اور جبرو استبداد کی راہ اپنائے بغیر دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت بننے کا مقام حاصل کیا ہے جبکہ امریکہ نے اراک، لیبیا، شام، یمن، سومالیا، اغانستان اور دیگر متعدد و مسلم مالی کے خلاف غیر منصفانہ جنگیں لڑی جس پر چھے ٹریلین امریکی ڈالرز خرچ ہوئے اور آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اب ظلم و استبداد کے پادل چھٹنے شروع ہوئے ہیں ایک نئی صبح تلو ہو رہی ہے الحمدللہ دوستو یہ تھا مضمون سابق آدمی چیف جنگل مرزا اسلم بیک کا آج کے لئے اتنا ہی